بیلگھار تھانے کی پولس نے بچے کو اپرہن کا فیروتی مانگنے کے عروب میں ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سممند میں ایس پی ساؤترن کمار سنگھ نے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان انیل پتر رام شنگارن نیوازی گرام ٹیکوانات تھانہ بیلگھار جنپت گرکور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس اپرہت بالک نلیش و چوری کا موبائل برامت کیا گیا ہے ایس پی ساؤت نے بتایا کہ ابھیوکت انیل دورہ دن آگ بیس ستمبر کو دن میں وادنی مقدمہ کے گھر سے اس کے موبائل چرا کر تتھا راتری میں سوتے سمیں اس کے چھے ورسے عبود بالک کو گھر سے اٹھا لے گیا تتھا کچھ دیر بعد چوری کیے گیا وادنی کے موبائل سے بالک کے پریجنوں کے موبائل پر فون کر بیس ہزار روپے کی فیروتی کی ماں کیا تتھا نہ ملنے پر بالک کی ہتیا کرنے کی دھمکی دیا جس کی سوشنا پر تھانے میں مقدمہ پنجکرت کیا گیا تتھا بالکو سا کسل برامت کر اس کی ماں کو سپورد کیا گیا تتھا ابھیوکت کو جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں بیل گھار تھانہ پربھاری گورو رائے کننوجیا اپنی رکشک صدیر کمار امریش کمار سنگھ کانسٹیبل مکیش موریا دیری اندر کماری آدو وکاش کمار سامل رہے اس سمبت میں گورک پرنیو سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت ارن کمار سنگھ نے کہا بیس بٹے کیس کی رات کی ایک گھٹنا ہے تھانہ بیل گاڑ جنپت گورک پور کے گاؤں بلوہ بھوانی بکھ سیمتی وہاں سریمتی آسا دیبی نام کی ایک محلہ کا بچہ رات میں گائب ہو جاتا ہے پورا گھٹنا کرم اس طرح کا ہے کہ انیل نام کا ایک بکتی ان کے ہاں پچھلے بیس پچیس دن سے نوکر کے روپ میں کام کر رہا تھا گھر کے کام میں ہاتھ بٹا رہا تھا بیس تاریک کو دن میں ان کا موبائل گائب ہو جاتا ہے اور انیل بھی گھر پہ واپس نہیں آتا ہے لیکن رات میں ہی جب یہ سوئی تھی ان کا پاند برشی بچہ گائب ہو جاتا ہے دو ڈھائی وجہ کے آس پاس ان کی نیت کھلتی ہے بچہ نہیں ملتا ہے پھر یہ پریشان ہوتی ہے اور اچانک ان کا جو گائب موبائل تھا اچھے فون سے ان کے دیوانی کے فون اور فون آتا ہے کہ اگر بچہ چاہیے تو بتا دو کہ بیس جار روپیہ دے جائیں انہوں نے تطکال پولیس کو سکنا دیا رات میں ہی تھانا پرباری بیل گھاٹ اچھوک انچائج کوری بجار نے الیکٹرانک سربیلانس کے مادہم سے دھیرہ بندلی کرنے کا پریاز کیا اور اس میں پھر یہ کہیں بھاگ نہیں پایا کل ان کی تحریر پر مقدمہ لکھا گیا اور بچے کی بھی ساکسل برامتگی ہو گئی ابھیوکت پکڑ لیا گیا ہے جسے بادپوستاش ماننی نیائیلے کے سمکس پرستود کیا جا رہا ہے اس آروپی کا اپرادھی کی تحاس کھانگالے پر اس کے برودھ پور میں دو مقدمے پنجی کرت پائے گئے ہیں ایک چوری کا ہے اور ایک چوری کے اکرن کے ساتھ پکڑے جانے گا سر کیوں کیا کرڑ تھا یہ چورایا پر بچہ یہ جو بیکتی ہے یہ کچھ لگتا ہے کہ نسے کا بھی سیون کرتا ہے اور ایسا پردیت ہوتا ہے کہ 20 دن ان کے گھر رہنے کے بعد اسے لگا ہوگا مہلا کا پتی بمبئی میں رہتا ہے حالانکہ یہ بھی hand to mouth ہے لیکن لگا ہوگا کہ اگر اس طرح سے ہم دباؤ بنائیں تو ہمیں پیسے مل سکتے ہیں دوسرا اس کے دماغ میں تھا کہ آدمی تب پکڑا جاتا ہے جب اپنے موبائل کا پریوک کرتا ہے اسی ناتے پہلے اس نے سٹیند پوروک مہلا کا موبائل چورایا دن میں اور پھر رات میں بچہ سوتے سمیں اٹھا لے گیا اسی ناتے ایسا لگتا ہے کہ بچہ بھی پرچیت ہونے کے ناتے رات میں آرام سے چلا گیا نہ تھا بچہ بھی رونے چل لانے کی بات کرتا تو پریواروالوں کو پتہ چل گیا یہ بچہ بارامد ہوا ہے رات میں لے گیا ہے اور دن میں ہی کل بارامد ہوا ہے تو 24 گھنٹے تو نہیں لیکن 10-12 گھنٹے تو سند کبیر نگر تک جو ہمارا بارڈر لگتا ہے تو گھاگرہ کے کنارے بچے کو لے کر کے بگیچے سے وہاں سے یہاں گھوماتا رہا وہیں سے پکڑا بھی گیا موسیقی